السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ایو ون آپ کا دوست آپ کا حوست راجع فرحان میں بس کچھ کوئیسٹن آئے تھے اس وقت جو ویدر چل رہا ہے اس کے اوپر فائنلی ہم لوگوں نے ایک کافی ہارڈ شپ ٹائم گزارا ہے دو دو ڈھائی مینے جو سردی کے ہوتے ہیں جس پہ پیک پہ سردی تھی جس سے ہم سب کے کبوتر جو ہیں بیمار ہوئے ہیں میرے بھی اس دفعہ پہلی دفعہ جس کو کہہ دیں آپ کبوتر بیمار ہوئے ہیں پائز افرہ ٹمپریچر کچھ زیادہ ہی تھنڈ تھی کچھ غلطی ہیں ہم کر جاتے ہیں ہم چاہے جتنے مرضی ایکلوٹ ہو ہم کئی نہ کئی پہ غلطی کرتے ہیں اینی ویز فائنلی ہم لوگوں نے اس کو گو تھو کر دیا ہے ابھی جو نیکس ٹیپ آ رہا ہے وہ پر پٹ آئی ہے اس کے اوپر اس کی فیڈ دانہ کیا کیا ہم چیزیں ڈالتے ہیں کچھ وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں کچھ آپ کے کبوتر بیمار ہیں ان کو کیسے کیا جاتا ہے تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں پر پٹ آئی کے اندر سب سے جو جو مین چیز دیکھی جاتی ہے جب نارملی موسم جو ہے وہ تھوڑا تمپریچر تھنڈا زیادہ نہ ہو یہ ابھی جو پر پٹ آئی ہوگی یہ جو کبوتر جا کے جیٹھ میں کبوتر اڑھیں گے ان کی ہوگی اس سے پہلے دیڑھ مینہ پہلے جو پر پٹ آئی ہوئی تھی اس سے پہلے جن لوگ کے جو بھی کمپوٹیشنز ہیں بازی ہیں یا جو بھی لگا ہوئے اس کی تھی اس کے اندر میں یہی بولوں گا کہ بیس چیز یہ ہی ہے کہ ان کو مکس دانہ دیں چاہے آپ کے بریڈر ہیں چاہے آپ کے پر پٹ آئی ہوئی ہے بیس رہتا ہے اس کے اندر ہی اپنی پرٹین وغیرہ مین چیزیں یہ پوری کر جاتے ہیں جو نورمالی میں اپنے کپوٹروں کو ڈالتا ہوں وہ یہی ہے کہ مکس دانہ اس کے اندر میں سرسوں ایڈ کروا لیتا ہوں اگر آپ کہہ دیں کہ میں فور کے جی پائی جی دانہ لیتا ہوں اس کے اندر ہنڈرڈ روپیز کی سروں سوری سرسوں نہیں سروں وہ ڈالتے ہم لوگ السی موڈ وغیرہ وہ سردیوں میں جب ڈال رہے ہوتے ہیں وہ بھی بیس رہتا ہے لیکن جو سروں ہیں وہ بلیک سی چھوٹے چھوٹے ہوتے وہ آئے پر ایڈ کر سکتے ہیں ان سے ان کے پر بہت جلدی آئیں گے فورٹی فورٹی فائو ڈیز کے اندر نورمالی یہ گروت کرتے ہیں ان کے پروں کی لیکن اس سے ذرا ہے کہ بیٹر قوالٹی ہو جاتی ہے جتنا اچھا پر آئے گا اتنا اچھی پرواز ہوگی کپوٹر کی اور ان کی صحت بھی بنتی ہے اس سے اور کچھ چیزیں میں ہمیں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو کپوٹر آپ لوگ کے بیمار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز میں آپ لوگ کو خوڑا سا ڈیلے کر کے کرتا ہوں ویڈیوز بغیرہ صرف وجہ وہ ہی آ جاتی ہے میری طرف سے کوئی لیک نہیں ہے صرف آپ لوگ کو خوڑا منج کرنا مشکل ہے کیونکہ ڈیفرنڈیفرنڈ پلیٹ فارم پہ ڈیفرنڈڈیفرنڈ جگہ پہ ڈیشو کو ریزول کرنا جتنا میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں ایک آدمی بس جتنا فری ٹائم ہوتا ہے جتنا میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں ٹائم میں لیتا ہوں اور دوسری چیز آ جاتی ہے جیسے آپ لوگوں کے کبوتر سوکے میں سوکے میں نے شروع سے ایک دو ویڈیو بنائی ہے جس کے پر میں نے مین فوکس آپ لوگوں سے پانی دینے کا کیا ہوا ہے کہ کبوتر کی ٹائمنگ پانی دینے کی کیا ہوتی ہے ہمیشہ ہم دانہ پہلے ڈالتے ہیں اور پانی اس کو تھوڑا سا ڈلے پانچ منٹ بعد جب کچھ 50% ہی اپنا دانہ کھا چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ان کو پانی دیتے ہیں شام کے ٹائم کوئی سات بجے چھ سات بجے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہم لوگ پانی رموو لاف میں سے کر دیتے ہیں اگر ہم نے لاف میں رکھا ہے اگر آپ کے لاف ایسے نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ پوری رات اس کو جال میں چھوڑ دیں کبوتر آنا آ بھی سکیں جا بھی سکیں تو آپ شام کو سات بجے اندر سے پانی اٹھا دیں اور اب جیسے نیکس دی جب آپ دانہ ڈالتے ہیں میں ٹونٹی فور آور میں ایک دفع دانہ ڈالتا ہوں گریڈر جو ہیں ان کو میں تھوڑے سے بورے بنا کر رات کے ٹائم آتا ہوں لائٹ جلا کے دانہ ڈال کے چلا جاتا ہوں اور پانی میں نہیں دیتا اس وقت ٹھیک ہے جی یہاں صبح صبح اٹھ کے میں ان کو بورے ڈال لیتا ہوں یہ دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں اس وقت آپ پانی دے سکتے ہیں جب آپ صبح دن میں لافٹ کھولتے ہیں فائنلی ہم لوگوں نے یہ ویدر جو ایک ہارڈ شک ہوتی ہے ایک ٹپ دینا چاہوں گا یہ میرے بھائی مجھے ہمیشہ دیتا ہے کہ جو انسان سردیوں کے دو سے دہائی مینے جانور کوئی بھی ہو سکتا ہے برڈ ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آدمی سردی کے دو سے دہائی مینے آپ کہہ دیں کہ دسمبر جنوری اور فیبری میڈ اس دوران اپنے برڈز وغیرہ بچا سکتا ہے ان کو انف ٹائم چاہیے ہوتا ہے پھر گرمیوں میں ان کو چاہیے ہوتا ہے آپ کہہ دیں کہ مد مئی جون جولائی اگست میں ویسے بارشیوں نہیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں آپ ویسے بھی بریڈنگ ہم لوگ ختم کر دیتے ہیں ہم بریڈنگ نہیں کرواتے ہیں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہم لوگ تیکر کرنی پڑتی ہے برڈز رکھیں اتنے مہنگے مہنگے برڈز رکھیں تو ان کا پھر خیال بھی کرنا پڑتا ہے اینیویز یہ مین مین چیزیں تھیں اگر آپ کا کبوتر سوکے میں آیا ہوا ہے آپ ان کو بھورے وغیرہ ڈالیں نرم غذاب کریں اور اس کے بعد کوئی فلیجل وغیرہ کی گولی وغیرہ دیں ہرب وغیرہ میں میں آپ لوگوں کو دیسی جو پانی ہیں وہ بھی میں بتا چکا ہوں جو ہم لوگ سردیوں میں دیتے ہیں وہ گرم رکھنے والا پانی ہے اور انشاءاللہ میں آگے آنے والے ٹائم میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگ کو تین چار جو مین چیزیں جو نر وغیرہ بوت نہیں ڈال رہے مادی آنڈے نہیں دے رہی ان کے نسخے میرے پاس پڑے ہیں میں صرف ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بنا کر ان کی کوانٹیٹی وغیرہ بتا دوں تینکی سو مچ گائز فائنلی میں آلموس ایک لاکھ تک پہنچ چکا ہوں سبسکرائبر میں اور یہ آپ لوگ کا سارا پیار ہے جتنا آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا میں اس لئے آسے آپ لوگ کو ہر چیز ڈیلیور نہیں کر پایا کیونکہ کچھ چیزیں ڈسٹریک بندہ ہو جاتا ہے ہمارے اندر ہی کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں جو انسان کو ڈسٹریک کرتے ہیں انیویز میں کسی کو پوائنٹ نہیں کرنا چاہوں گا یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہوتا ہے ان سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے تھیکیو سو مچ گئیز اگین ای ہوپ آپ لوگ کو یہ کچھ نیوی ویڈیلیوری ہزی اللہ آپ لوگ کو کوئی قوی کسیشن ہو فیل فری دو آسک می ڈسٹریک نمبر ہے 032 1400 3303 تھیکیو سو مچ گئیز آپ لوگ آپ ناپڑیاں انشاءاللہ میں بہت جلدی ویڈیو بینے ایپ لوگ کے لئے تھیکیو اسças رمالے کے لئے